بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مدیحہ ملک ناظرین لاہور ہائی کورٹ نے قائد حضب اقتلاب اور پاکستان مسلم لیگنون کے صدر شباہ شریف کی منی لارنٹ ریفرنٹ میں درپاس زمانت مسترد کر دی جس کے بعد انہیں کمرے عدالت کے باہر سے گریفتار کر لیا گیا جو دشتہ پیشی پر لاہور ہائی کورٹ کی جانت سے شباہ شریف کی بگلہ کو کہا گیا تھا کہ وہ دلائل پیش کرے اس دفعہ جب پیشی ہوئی ان کے بگلہ نے دلائل پیش کیا عدالت میں مسترد کر گئے اور انہیں عدالت کے باہر سے گریفتار کر لیا گیا اور انہیں کل یعنی کہ منگل کے روز احتساب عدالت پیش کیا جائے گا یاد رہے کہ رواہ سال جون میں لاہور ہائی کورٹ نے شباہ شریف کو عبوری زمانت دی تھی اور انہیں پانچ لاکھ روپیر زمانتی مچل کے جمع کرانے کا بھی حکم دیا تھا اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ شباہ شریف کے اوپر منگل لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساسے رکھنے کا الزام ہے دوسری جانب صدر عاصف علی زدداری اور ان کی بہن فریال تارپور سمیت چودہ ملزمان پر منگل لانڈرنگ کے مقدمے میں پڑھتے جرم آئید ہو چکا ہے تاہاں ملزمان نے اپنا جرم ماننے سے انکار کر گیا ہے میرے ساتھ آئید میرے پینل پر موجود ہیں میر وائس کلگی ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ اے پی سی اپنا کوئی فان دکھائے گی ان تمام معاملات میں یہاں پر نہیں السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شباہ شریف کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اے پی سی کے حوالے سے اس میں کیا پیش رفت ہوگی کیا یہ اے پی سی کو توڑنے کے لیے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں دیکھیں مجھے تو یہ سارا معاملہ ہی گرور لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کسی کیم کا حصہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی جو بندے سارے ایکٹیو تھے یہ اے پی سی سے پہلے کیوں ان کو گرفتار نہیں کر دی اے پی سی کے بعد ہی کیوں کیا عمران خان کو اٹھانے کیلئے یہ چیزیں حربہ استعمال کرنا ہے اور اگر ہے تو یہ کس کی کنٹرول میں کس کے ہیں کس کی کنٹرول میں کہ اچانک سے زرداری اور فریال تارپور کے بھی بات چیز چلنی لگی ان کو بھی گرفتار کر دیے گا مولانا فضلامان کے ایسٹس بھی باہر نکل آئے سب کچھ ایک ساتھ اتنی زیادہ سب کچھ ایک ساتھ یہ پی سی کو توڑنے کیلئے کیا جا رہا ہے نہیں مجھے نہیں لگتا ہے پی سی کو توڑنے کیلئے نہیں میں خیال ہے پی سی کو جوڑنے کیلئے کیا جا رہا ہے کافی کچھ بڑے گیم ہوتے جو دکھتا ہے اپوزیشن کا اتحاد بن جائے گا دیفنیٹلی آپ دیکھیں کہ اگر فضلامان بیک فوڈ پہ جا سکتا ہے نہیں کیا شباد شریف بیک فوڈ پہ جا سکتا ہے نہیں کیا عذرداری بیک فوڈ پہ جا سکتا ہے نہیں آپ نے ان سب کو ایک ساتھ یکمشک سب کے اوپر اور ایک دن میں آیا فیصلہ دیکھیں اگر آپ ایک گھر میں چار بھائیوں اور اس پہ گھر پہ عملہ ہو جائے تو وہ چاہے نہ چاہے وہ آپس میں جتنے اختلاف ہو جب ان کی چاروں پہ عملہ کیا آپ نے تو سب اکٹے تو ہوں گے سب کا عدی عمل سامنے آئے گا اچھا کہ شباد شریف کی گرفتاری کے بعد اب کس کی باریاں نے آہ گرفتاریاں تو میرے خیال سے جو آہ شاید اس معاملے سے پیچھے اٹھنے کو کوشش کرے گا اپی سی میں نہیں انوال ہوگا ان کی گرفتاریاں ہوں گی اچھا شباد شریف کو گرفتار کرنے کے بعد نہ انہیں طبی معالجک لئے لے کے گیا ڈراما میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ سپر ڈراما ہے تو پھر ہوں نے کوئی نئی بیماری لگنی ہے نہیں لگنی نہیں کی مطلب آپ کو اگر ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی اگر آپ بیمار ہو تو سارا دن گھبتے پھرتے کیس طرح ہو اور آپ کو علاج کرنے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو لے کے اپنے جانا ہے اس کو بیڈروم میں ریسٹ کروانا ہے تو یہ سارا ڈراما کرنے کی کیا ضرور ہوتا ہے اور اس ٹرائٹ پہ اگر آپ نے اس کو پکڑنا ہے تو اپی سی سے اگر روکنا ہی تھا اپی سی سے پہلے سارے کچھ کھول دیتے ہیں اپی سی کے بعد کھولنے کے بعد سارا مدت ہو آئے گا پی ایم امراہ خان پر جو بالکل اور وہ کمزور ہوں گے تو میرا نہیں خیال یہ بیک فڈ پہ جو بھی یہ اسٹیبلشمنٹ ہے تو اسٹیبلشمنٹ مائٹ پوسیبل امراہ خان کو اٹھانے کی چکر میں اب یہ شیخ رشید ہے نا انہوں نے بہت پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ جو جیلوں کی رونکی ہے نا وہ بحال ہونے والی ہیں ایک دن بارش ہو گی آگا ہے اگلے مہینے بارش ہوگی مگر اس میں نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ ہو ٹھیک ہے اب یہ ٹائم شاہد ہوں تو بنائے جیسے سے یہ شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ رون کے بال ہو گی تیسرا مہینہ تا غالباً پانچمہ مہینے میں بھی ٹھیک ہے اب دو سال سے اوپر ہو گئے تو اس نے کبھی کبھی انہیں تو رون کے بال ہو نہیں بھی ہو نہیں تھی اچھا یہ آسف علی زرداری اور فریال تارپور کے خلاف بھی جو ہے نا فرد جرم آئید ہو چکا ہے وہ کیا ہی آپس نے ایک دوسری کی مدد کریں گے آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ ایک منجوی سیاستدان ہے وہ جب اپنی سپیچ کر رہے تو اس نے کہا ہے سب سے پہلے شاید میں ہی گرفتا ہوں بالکل کیونکہ اس کو بتا تھا کیا ہونے والا ہے اور انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مریم ہماری ویٹی ہے اور یہ ہماری مدد کر گے اور ہم ان کی مدد کر گے مطلب یہ ہے کہ ہم پسنے والے دونوں ہیں آپ نے ہماری مدد کرنی اور میں نے آپ کی مدد کرنی اپوزیشن اب کیا کرے گی حکومت کے دیکھیں دو طریقے آہ بڑا واضح ہو دو طریقے ہوں گے یہ کم ہیں یہ سے ٹو داؤزن ٹوئنٹی جو نا یہ بڑا ایم ہے اگر دو ہزار بیس تک دسمبر دو ہزار بیس جنوری دو ہزار اکیس تک اگر یہ حکومت رہی تو یہ اپنے مدد پہ پورا کرے گی پانچ سال نہیں پھر اگلے پانچ سال مینی کے اگر یہ جنوری تک بچ پائی تو اگلے پانچ سال پھر یہ پانچ سال پوری کرے گا اور اگر مراہ خانے پانچ سال پورے کر دی تو اگلے پانچ سال نہیں اگر زندہ رہیں تو اگلے دس سال بھی اسی گے اگر امران خانے اپنے پانچ سال پورے کر لے تو مرحانے باقی جو پارٹیز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی موسٹلی 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 ختم ہو جائیں گی یا پھر پروینشل پارٹیاں رہے جائیں گی اچھا حکومت کو کیسے نبنا چاہیے اب جس طرح کے جو صورتحال چل رہی ہے گریفتاریاں 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 لیکے ایک تو مشیر جو ان کے ہیں پتہ نہیں کو کیسے مشیر ہیں آہ جس طرح آہ نواز شریف کو اپنی بیٹی لے ڈو بھی ہیں اور سٹل لے ڈو دے کے ڈو بھی جا رہی ہیں ان کو سارا ساتھیاناس اپنی بیٹی کو جیسی ہوئے ہیں سیم کے سیر جو عمران خان کے مشیر ہیں جو مشورے دے رہے ہیں آہ وہ آہ پتہ نہیں کیا مطلب اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں عمران خان کی جو محنت ہے یا کیا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی پولیسی ہے اتنے سٹریٹ کرائیسز میں کہ پورے عوام آمکے مخالف ہو رہی ہے اور یہ سارے برڈ جوڑ ہو گئے ہیں آہ بجلی کے ریٹ بنا دیں اور آپ بیٹرول کا میڈیسن بھی میڈیسن بھی بڑھا دیں جو مرضی ہوتا آپ نے جب بارہ سو اتنا آہ بجل دیا اس کو ابھی پیکج دیا اور نئی نمید بھی سنا دی گئی ہے کہ گیس کے بیلوں میں بھی زاپا ہوگا سر دے ٹھیک ہے اب اب یہ آہ میں نے کہا نا کہ اگر عمران خان دیکھے ضروری تھا میں کچھ لوگوں کو سمجھ جن کو نہیں آتی بڑھا لکھو لوگوں کو سمجھ آ جانے چاہیے کہ ضروری ہے ٹھیک ہے جتنا ہم سب سیڈی دیتے جائیں گے تو آگے سو سال بھی امیسی حالت میں رہیں گے اس پاؤں پہ کھڑے رہنے کے لئے ہمیں ٹھوڑی دھکت کرنی پڑے گی میں نے یہ تب ہی کہا کہ اگر وہ دسمبر کراس کر گئے تو اگلے دس سال بھی عمران خانی ہو گئے کہنے کو چار مہینے ہی ہو چکے چار مہینے مگر چار مہینے بڑے کرٹیکل چار مہینے اس چار مہینے میں جو ہے نا پاکستان کا فیچر ڈیسائیڈ ہوگا اور اگر خطرات دونوں طرف ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی میرے خیال سے اب دو گروپ بن چکی ہوں گے کیونکہ کچھ گروپ پوسیبل کے وہ نون لیگ کی طرف یا شہباد شریف کی طرف یا واپس ان کی طرف آنا چاہتے ہوں گی کیونکہ کھانا بے شک کچھ چیزیں آپ نے نوٹس کی ہوں گی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی کچھ ہتھیار چلائے جا رہے ہیں ان کی بھی چیزیں ان کے جب کھانا پانا کھانا پینہ بند کیا جا رہا ہے تو ان کے طرف سے بھی جو ان کی انفرمیشن ہے وہ بھی بائے نکل دیئے جیسے آسم باجوا کی خلاف ہوا ان کی چیزیں بھی نکلیں تو باقی کو بھی ڈر ہے شاید کہ ان کا بھی نکلے گا ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لئے شاید وہ بھی ابھی دوسری طرف جا رہا ہے بٹھ یہ اس چیز کے بعد یہ جو ہو رہا ہے آہ آج میں کہہ رہا ہوں کہ صرف بیس سے پچیس دن کے اندر آہ پھر کوئی ایک شو کریں گے اور مجھے بہت سے جس طرح چیزیں ہم دیکھ کچھ چیزیں کا ویٹ کر رہا ہوں میں ان کے بعد پتا چلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کڑی کس کے ساتھ امران خان کے ساتھ یا پوزیشنز کے ساتھ چلیں پھل حال تو دیکھتے ہیں کہ امران خان اپنی چار مہینے پورے کر سکتے ہیں ہاں مگر ضروری چار مہینے چار مہینے بہت ضروری چار مہینے جتنا دو سال ضروری تو اس سے زیادہ ضروری چار مہینے کیونکہ ایک تو ایف ایف کار ہے اگر ہم اس سے گرین لیسٹ میں آ جاتے ہیں یا وائٹ لیسٹ میں آ جاتے ہیں مطلب سیف زون میں آ جاتے ہیں تو بہت بڑی اچھی میٹ ہوں گی اس سے ہماری ایکانومی بہت بوسٹ کر گی اور یہ چار مہینے میں جو جو انہوں نے مزید بڑھایا ہے مطلب سبسیڈری نہیں دی اور چیزوں کو اسی طرح لے کے جا رہا ہے تو مزید کرزہ اترے گا اور آپ کی جو یونٹس ہیں وہ جو یونٹس ہیں آپ کی ریزرو بینکس میں وہ بڑھتے جائیں گے تو اس کے وجہ سے مزید اکانومی بہتر ہوگی اور اگر ان سب کو بھی آہ نبٹا دی امران خانے ٹھیک ہے کیونکہ آہ اڑتی اڑتی خبر یہ ہی آئی ہے کہ مائٹ پوسیبل کے ایک دو پی ٹی آئی کے عودے داران بھی گریفتار ہوں ایک دو کیسیز میں ایک پشار بی آر ٹی کے کیس میں آہ جو مجھے انفرمیشن ملی ہے کہ بی آر ٹی کیس میں بھی ایک دو پی ٹی آئی کے گریفتار ہوں گے اور اور ساتھ ہی شوگر شوگر کیس میں بھی ایک آگ پی ٹی آئی والے نمائن دے جو گریفتار ہونے والے گریفتار ہونا ضروری ہے حکومت نے نہیں اگر وہ کر پائے نہ دیکھیں اور اس ٹائم اب ٹائمنگ دیکھنے پڑے گیا گر انہا خان یہ چال کے لیا کہ اپنے بندے بھی پکڑوا لیے تو جو جتنی چالیا پوزیشن کے لیے سب کے سب ختم ہو جائیں گی چلیں بہت شکریہ آپ کا جی تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اے پی سی کتنے ارہین کو بچاتی ہے اور کتنے ارہین اے پی سی کو بچا سکتے ہیں اور گریفتاریوں اور زمانتوں کا یہ سلسلہ کب ختم ہوگا یا پھر عوام کے لوٹے وے پیسٹ کب واپس آئیں گے مجھے اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ